وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ حَسْبُنَ اللَّهِ وَنِّعْمَ الْوَكِيلِ النِّعْمَ الْمَوْلَى وَنِّعْمَ النَّصِيرِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَنْبِيَائِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وَالْمَوْلَانَا وَالَا اَهْلِ بَيْتِهِ الْعَطْيَبِينَ الْعَنْجَبِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا لَا سِيِّمَ الْعِمَامِ الْمُبِينَ بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرْضِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي كَتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا أَزْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَتَحِيَّةُهُمْ فِيهَا سَلَامُ ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ حضرات حضرات آپ سے التماس جو کل بھی کی تھی اور آج پھر اسی کو دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ حضرات سلوات بھیج کے یہ نوجوان اور جو جوان ہماری عمر کے ہیں وہ اگر آگے آ جائیں اور بزرگان کو دیوار دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا سلوات بھیجیے کچھ آگے سی مٹائیے آپ حضرات ازان محترم تذکرہ اس زیارت کا چل رہا ہے کہ جس زیارت کو ہم سب ہر روز کوشش کریں کہ اپنی زبان پر جاری کریں اور جس زیارت کے لیے اتنی اہمیت قرار دی گئی کہ جیسا کہ کل میں نے ارز کیا تھا کہ ارشاد ہوا کہ من سلما علیہ و علیہ ثلاثت ایام اوجب اللہ لہ الجنہ کہ جو جناب رسالت مآب اور صدیقہ طاہرہ پر تین دن سلام بھیجے اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے اور اسی لیے میں نے ان مجلسوں میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سیدہ عالمیان کی زیارت ہے تاکہ ہمارا دہرہ فائدہ شہزادی دو عالم کی معرفت بھی حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان تاریخوں میں جب ہماری زبان پر سیدہ عالمیان کی زیارت جاری ہو تو خود وہ درجہ اور وہ ثواب جو پروردگار زیارت سیدہ پر دینے والا ہے وہ ہم سب کو مل جائے اگر ہمیں سیدہ کی محبت میں جنت مل جائے تو اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہو سکتا شہزادی کی شفاعت جو شاید میرے چوتھی مجلس کا موضوع آپ کے سامنے آئے گا اگر یہ شہزادی کی شفاعت میدان محشر میں ہمارے شامل حال ہو جائے تو آپ یقین جانئے دنیا اور معافیہ سے بہتری نعمت ہے جو انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے آئے گی آج میں زیارت سیدہ کا وہ فقرہ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے اور یہاں سے جیسا میں نے کل بھی کہا تھا پھر میں دوھرا رہا ہوں کہ آج اگر آپ پھر ان کلمات کو میرے ساتھ دوھراتے جائیں تو سیدہ کی زیارت کو جو آپ پڑھیں گے زیارت سیدہ پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا بات شروع ہی تھی السلام علیکی یا بنت رسول اللہ پہلا فقرہ السلام علیکی یا بنت امین اللہ یہ دوسرا فقرہ جو کل آپ نے سنا السلام علیکی یا زوجت ولی اللہ یہ تیسرا فقرہ السلام علیکی یا ام الحسنین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ چوتھا فقرہ آج میں سیدہ عالمیان کی زیارت کا وہ فقرہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہے رہا ہوں کہ جس پر ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کیا فرماتے ہیں آپ جب زیارت پڑھ رہے ہو جو معصوم نے تعلیم فرمایا فرماتے ہیں کہ جب تم سیدہ کی زیارت کرو تو یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کرو کہ اشہدو انکی قد مویتی علی بینتم مرربک اے سیدہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنی پوری عمر گزاری ہے وہ ساری عمر آپ نے اللہ کی گواہی کے طور پر گزاری ہے اللہ اکبر ایک ہوتا ہے اللہ کا گواہ بننا دوسرے ہوتا ہے اللہ کے لیے اپنے عمل کے ذریعے سے گواہی دینا یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے لیے گواہ ہے وجود پروردگار کا لیکن سیدہ کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کے ذات کی گواہی دے رہا ہے سیدہ کے عمل کو دیکھتے جاؤ تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا تمہیں توحید پتا چلے گی تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا کے ایک ہونے کے کیا معنی ہیں یہ سیدہ کے عمل سے سمجھ میں آئے گا جو اپنا ایک موضوع ہے جو آج مجھے اس طرف آپ کو لے کے نہیں جانا ہے اس کے بعد اگلا جملہ وَأَنَّ مَنْ سَرَّ كِي فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ اے شہزادی جس نے آپ کو خوش کر دیا اس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا وَمَنْ جَفَا كِي فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ اور جس نے آپ کے ساتھ نائنصافی کی آپ پر ظلم کیا اس نے رسول اللہ پر ظلم کیا وَأَنْ وَأَسَلَ كِي فَقَدْ وَأَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ اور جو آپ سے جڑ گیا جس نے اپنا رشتہ آپ سے جڑ لیا وہ رسول اللہ سے جڑ گیا وَمَنْ قَطَعَ كِي فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ اور جس نے آپ سے خود کو جڑا کیا پھر وہ یا رسول اللہ بھی اگر کہہ رہا ہے پھر بھی وہ رسول سے دور ہو چکا ہے کیوں؟ اس کی دو دلیلیں یہاں پر آپ کہتے ہیں جو زیارت میں آپ پڑھتی ہیں کیا جملہ کہتے ہیں؟ لَأَنَّكِ بِدْعَةٌ مِّنْهُ وَرُوحُهُ الَّذِي بَيْنَ جَمْبَي سیدہ آپ کو خوش کرنے والا رسول کو خوش کرتا ہے آپ پہ ظلم ڈھانے والا رسول پہ ظلم ڈھاتا ہے آپ سے جڑ جانے والا رسول سے جڑ جاتا ہے آپ سے ٹوٹ جانے والا رسول سے ٹوٹ جاتا ہے کیوں؟ دو دلیلوں کی بنا پر پہلی دلیل لَأَنَّكِ بِدْعَةٌ مِّنْهُ سیدہ اس لیے آپ کو خوش کرنے والا رسول کو خوش کرنے والا بنتا ہے کہ آپ رسول کا ٹکڑا ہیں غور فرمایا آپ نے دیکھئے ایک چیز تمجھو رکھیے گا ہر اولاد اپنے ماں باپ کا ٹکڑا ہے اور اسی بنا پر ہر انسان کہتا ہے یہ میرا وجود جو میرے سامنے اولاد کی شکل میں ہے گویا میں ہوں یہی تو ہوتا ہے ہم قبر میں سو رہے ہوں اولاد دنیا میں ہے ہم زندہ ہیں کیوں؟ اولاد موجود ہیں اولاد انسان کا ایک حصہ ہوتی ہے کیا رسول اللہ کی رشتہ داری کی بنا پر سیدہ رسول کا ٹکڑا ہے؟ اگر رسول اللہ رشتہ داری کی بنا پر سیدہ کو اپنا ٹکڑا کہہ رہے ہیں جو بار بار روایتوں میں آیا ہے اس لیے کہ روایت میں بھی آیا کہ فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر یہ ٹکڑا ہونا رسول اللہ کی رشتہ داری کی بنا پر ہے تو پھر رسول اللہ کا ٹکڑا جناب سیدہ ہی نہیں آئے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں لیکن رشتے کی بنا پر نہیں ہے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ دیکھئے آپ غور کیجئے رسول اللہ کا ہر عمل ہمارے لیے لائق عمل ہے یا نہیں ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول کی سیرت تمہارے لیے پہترین سیرت ہے اس کے کیا معنی ہے؟ جو رسول کرے وہ تم بھی کرو جو وہ کہے اس کے مطابق تم بھی عمل کرو اگر رسول اللہ کا عمل ہمارے لیے لائق عمل ہے تو آپ انصاف سے بتائیں رسول اللہ کے پاس جب بیٹی آتی تھی کل میں نے روایت پڑھی تھی رسول اللہ اٹھ کر احترام کرتے تھے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جب باپ کے سامنے بیٹی آئے تو اسے اٹھ جانا چاہیے کوئی اٹھتا ہے آپ میں سے؟ اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ تو بڑھے لکھے نہیں آئے ہم لوگ تو بہت زیادہ علم نہیں رکھتے یہ علماء کرام یہ مراجع تقلید کیا یہ اٹھتے ہیں اپنی جگہ سے؟ کنیے بھی نہیں اٹھتے اچھا ہو سکتا ہے کہ مراجع نہ اٹھے لیکن کم از کم سیرت پیغمبر پر آئمہ معصومین کو تو عمل کرنا چاہیے ہے یا نہیں؟ کم از کم انہیں عمل کرنا چاہیے اور یہ بھی ہمارے وافق کے دنیا میں بحث ہے کہ رسول اللہ کا عمل یا واجب بنتا ہے یا مصطحب بنتا ہے جس عمل کو ہمیشہ انجام دیا وہ یا واجب ہے یا مصطحب ہے رسول اللہ کا یہ عمل کہ بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اس عمل کو تو رسول اللہ ایک دفعہ سلوات بھی دیں آپ نہیں میں نے صرف آدھے مجمع سے سلوات کے لیے نہیں کہا تھا عمل پیغمبر فیل پیغمبر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں ہم کیوں نہیں اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے اچھا ہم نہیں کھڑے مراجع کیوں نہیں کھڑے ہوتے اچھا مراجع نہ سہی آئمہ کو کھڑے ہونا چاہیے کیا سرکار امیر المؤمنین جناب زینب کبرہ کے احترام میں کھڑے ہوئے کیا سرکار سید و شہدہ اپنی بیٹی جناب سکینہ کے لیے اٹھے نہیں کئی نہیں روایت میں کئی نہیں ہیں کیوں صرف ایک وجہ ہے یہ باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا ہے یہ رسول ہے جو اپنے ٹکڑے کا احترام کر رہا ہے یہ جزء رسالت ہیں یہ رسالت کا ٹکڑا ہیں میں نے کل بھی عرض کیا تھا اور آج پھر میں اسی جملے کے اگلے فقرے کو تو رائے دیتا ہوں کل میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم وزن ہیں ہم رتبہ ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے تو رسول اللہ سیدہ کا احترام بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنا جزء جو رسالت کا ہے اس کی بنابے کر رہے ہیں میں ایک اور دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ میرے اس معزز مجمعے کے لیے بات واضح ہو جائے قرآن نے کیا حکم دیا ہے تھوڑی سیاں پہ آپ توجہ دے لیے کہ بات آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے گی قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ مکمل طور پہ رسول کے پیچھے پیچھے چلو اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اگر تم سب اللہ سے محبت کرتے ہو قرآن کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول اللہ کے پیچھے چلو رسول کا اتباع کرو مکمل اتباع اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کیا رسول اللہ کا مکمل اتباع یہ امت کر سکتی ہے ہاں یا نہیں دیکھئے بظاہر تو سب کو کرنا ہے قرآن کا حکم ہے وہاں چونچرہ کی گنجائش نہیں ہے وہاں کی گنجائش نہیں ہے لیکن کیا ریال میں ایکچول لائف میں مکمل طور پہ رسول اللہ کے پیچھے چل سکتا ہے انسان سنیے آپ آئیے میں پوری امت کو لے کے چلتا ہوں مسجد نبوی میں مدینہ تیبہ ہے حضور اکرم اس مدینہ تیبہ میں موجود ہیں کائنات کی روح کائنات میں موجود ہے ایک رونق ہے مدینہ میں وہ آج کا عالم نہیں ہے کہ سب سے عادہ شرک اور بدعت مدینہ میں دکھائی دیتی ہے وہ دور جب مجسم توہید کا نمائندہ زمین پہ موجود ہے ساری امت آئیے چلیے لے کے چلیں مدینہ تیبہ حضور اکرم کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے حضور اکرم اپنے پیت و شرف سے نکلے ساری امت بھی اپنے اپنے گھروں سے نکل آئی اتباع رسول میں یہاں سے آپ غور کیجئے گا مسجد میں رسول اللہ آئے سارا مدینہ کا مجمع مسجد میں آگیا اتباع رسول میں رسول کی پہروی کرتے ہوئے حضور اکرم نے وضو کیا سارے مجمع نے رسول کی پہروی کرتے ہوئے وضو کر لیا حضور اکرم نے وضو کرنے کے بعد زہر کی نماز پڑھی سارے مجمع نے نماز سیکھ لی اور پڑھ بھی لی آسر کی نماز پڑھی سارے مجمع نے پڑھی بھی سیکھ بھی لی حضور اکرم واپس آگئے سارا مجمع گھر آگیا ابھی تک بڑا اتحاد ہے سب مکمل مطیع پیغمبر ہیں سب اتحاد گزار پیغمبر ہیں یہاں تک کوئی اختلاف نہیں لیکن اب حضور اکرم اپنے بیت و شرف سے پھر نکلے سورج ڈوب چکا تھا رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے ساری امت پھر گھر سے نکل آئی کیوں اتباع رسول کرنا ہے حضور اکرم مسجد میں آئے ساری امت مسجد میں آگئی اب حضور اکرم نے ادھر مغرب کی نماز شروع کی تھی مجمع دو حصوں میں بڑھ گیا کیوں کہ اس لیے کہ اس امت میں صرف مرد نہیں آئے اس امت میں تو خواتین بھی آئے انہیں کیسے نماز پڑھنی ہے رسول اللہ مغرب کی نماز بلند آواز سے پڑھیں گے خواتین کی کیا ذمہ داری ہے وہ اگر مجمع میں نماز پڑھیں گی تو انہیں آہستہ نماز پڑھنی ہے یہ کس نے حکم دیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اب یہ خواتین کیا کریں اتباع رسول کا تقاضہ یہ ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں حکم پروردگار یہ ہے کہ آہستہ پڑھیں یہ امت کی خواتین کیا کریں گی اللہ کو ناراض کریں گی رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے یا رسول اللہ کو ناراض کریں گی اللہ کیا کریں گی دو حصوں میں بٹی ہے نہیں امت پڑھ گئی مرد تو جیسے رسول اللہ مغرب پڑھیں گے ساری امت پڑھ لے گی لیکن خواتین کو کیا کرنا ہے اب ان خواتین کی کیا ذمہ داری ہے اچھا یہ توجہ رہے رسول اللہ دو بار مغرب کے نماز نہیں پڑھیں گے ایک بار آہستہ ایک بار بلند آواز سے یہ نہیں ہو سکتا پڑھیں گے ایک بار اچھا ایک جملہ اور کہتا چلوں میرا مجمع بڑے غور سے میری بات سن رہا ہے توجہ دیجئے آپ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ رسول اللہ پہائیں گے تو بلند آواز سے لیکن جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے امام جماعت نے اعلان کر دیا کہ دیکھو میں چار رکعت پڑھ رہا ہوں لیکن تمہیں اگر قضا پڑھنی ہے تو دو رکعت پڑھ لینا صبح کی تو جو امام کر رہا ہے اس کے خلاف معموم کر سکتا ہے لیکن اعلان کس نے کیا امام نے کیا ہے رسول اللہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں اے خواتین میں بلند آواز سے پڑھوں گا تم لوگ آہستہ سے اس کو سیکھ لینا اور جب پڑھنا آہستہ پڑھنا لیکن اگر قول پیغمبر کے مطابق عمل کیا جائے اس کو عربی زبان میں اطاعت کہتے ہیں اتبا نہیں کہتے ہیں قرآن نے اتبا کا حکم دیا ہے اطاعت کا حکم تو بات میں دیا گیا ہے فرق محسوس کیا آپ نے نہ تو رسول دوبارہ نماز پڑھیں گے نہ رسول بیان کریں گے کہ خواتین کو کیسے نماز پڑھنی ہے اب یہ خواتین کیا کریں نماز کے مسئلے میں یہ کس کی پیروی کریں اللہ کی اطاعت کریں یا رسول اللہ کی پیروی کریں صاف اللہ کا حکم ہے کہ خواتین کو آہستہ نماز پڑھنی ہے اور رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو بلند آواز سے پڑھنا ہے اب وہ سمجھ میں آیا کہ کیوں رسول اللہ نے انتظام کیا تھا امت کی خواتین کی ذمہ داری ہے کسی ایسی ذات کو تلاش کریں جس کا اتباع اس طلاح سے کیا جائے کہ وہ ذات ایسی معتبر ذات ہو جس کی نماز رسول کی نماز ہو جس کا قول رسول کا قول ہو جس کا فعل رسول کا فعل ہو وہ کون سی ذات ہے کہا رسول نے اسی لیے فرمایا تھا فاطمہ تو بزا تو منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اب آپ سمجھے اگر امت کو اتباع کرنا ہے تو جتنا رسول کا اتباع ضروری ہے اتنا سیدہ کا بھی ضروری ہے سلامات بیت محمد والے میں اتباع رسول تب مکمل ہوگا جب جناب سیدہ کی سیرت کو بھی شامل کر لیا جائے لِعَنَّكِ بِضْعَةٌ مِّنْهُ اس لیے کہ آپ رسول اللہ کا ٹکڑا ہیں بات آگئی ہے تو ایک جملہ اور کہتا چنون ہم لوگ جس زمانے میں طالب علم تھے اس زمانے میں ایک قانون پڑھا تھا کہ جب کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو کیا کرنا ہے قرآن کو لینا ہے یا حدیث کو لینا ہے قرآن کو لینا ہے فَضْرِبُوْهُ عَلَلْجِدَار روایت کو دیوار پہ دے مارنا نہیں لینا ہے روایت کو وہ تو بعد میں پھر جب زیادہ آگے پڑھے تو پتا چلا کہ کی قانون بنایا گیا ہے پہلے کوشش کرنا کہ قرآن اور حدیث کو جمع کرو ایک ساتھ لے کی آؤ نہ ایک ساتھ لے پہ آؤ تو قرآن کو لے لینا یہ تو بعد میں پتا چلا اب میں دو یعنی ایک آیت اور ایک حدیث دونوں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں آپ فرمائے کہ آپ کس کو لینا پسند کریں گے آیت کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةً بے شک تم سب کے لیے رسول کی سیرت بہترین سیرت ہے یہ آیت قرآن کی حدیث کیا ہے ہمارے اور آپ کے آخری امام سرکارِ ولی عصر عبداللہ تعالی فرجہ الشریف آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اس مرد مومن کو دیکھ رہا ہوں جو دروازے پر بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجمع کو آگے بلالیں اب آپ حضرات میری بات اگر وان سکتے ہو تو سلوات بھیجئے کچھ آگے سمٹائیے آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے سمٹائیے آپ حضرات یہ باہر مومنین کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے آپ تھوڑی سی جگہ یہاں پر دے دیجئے جناب سیدہ کی فرشیعظہ پر تھوڑی سی جگہ آپ یہاں دے دیجئے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے آدھا جگہ جنت میں دلوا دوں گا تھوڑی سی جگہ آپ یہاں دے دیجئے تاکہ مومنین کو آرام سے پیٹنے کا موقع مل جائے ایک دفعہ اور سلوات بھیج دیں آپ حضرات آقا کی توقیع مبارک میں یہ جملہ موجود ہے کہ آقا نے فرمایا آخری امام کا جملہ کہ اِنَّا فِي عِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُسْوَتٌ حَسَنَا دیکھیں میں اگر یہ جملہ کہتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ عَلْ عَيَازُ بِاللَّهِ شاید ممکن ہے کہ قرآن کی آیت نہ دیکھی ہو جو وارثِ قرآن ہے ان کا جملہ ہے اِنَّا فِي عِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُسْوَتٌ حَسَنَا بِلَا شُبْحَا رسول کی بیٹی کی صیرت میرے لیے بہترین صیرت ہے اچھا تقریبا اگر آپ غور کریں حدیث اور آیت کی لفظیں ایک جیسی ہیں میں دونوں پر دیتا ہوں پھر سے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَتٌ حَسَنَا یہ آیت ہے امام کا فقرہ کیا ہے اِنَّا فِي عِبْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُسْوَتٌ حَسَنَا بلکل ملتے ہوئے جملے ہیں تقریبا کیا ترجمہ دونوں کا آیت کہہ رہی ہے کہ سیرت پیغمبر بہترین ہے امام فرما رہے ہیں کہ بنت رسول کی سیرت بہترین ہے اب آپ کیا کریں گے ہمارے بعض برادران نے کہا تھا کہ قرآن کو لے لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے اگر قرآن کو لیں گے حدیث کو چھوڑتے ہیں تو امامت سے ہاتھ دھونا پڑے گا اور اگر حدیث کو لے لیتے ہیں قرآن چھوڑتے ہیں تو ایمان سے دور ہو جائیں گے اب بتا ہی کیا کریں گے آپ کیا پسند کریں گے آپ دیکھئے بظاہر دونوں میں اختلاف ہے یا سیرت پیغمبر بہترین ہے یا سیرت بنت پیغمبر بہترین ہے دونوں تو نہیں ہو سکتی اس لیے کہ انسان ایک وقت میں ایک کے پیچھے چل سکتا ہے دو کے پیچھے نہیں چل سکتا چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ممکنی نہیں ہے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو بومبے میں ایک زمانے میں والد اور ان کے صاحبزادے دونوں نماز پہاتے تھے مغل مسجد میں کسی کو یاد ہے وہ زمانہ ابھی جس زمانے میں ہمارے استاد مولانا محمد حسین ناصری صاحب باہیات تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے بڑے ہی پارسا نیک متدین مومن اور بزرگ عالم دین وہ جب نماز پہا رہے تھے ان کے صاحبزادے مولانا محسن ناصری بھی کم سے آ گئے تھے کبھی کبھی باپ بھی نماز پہا رہا ہے بیٹا بھی پیچھے پڑھ رہا ہے یہ تو ممکن ہے آپ کو دونوں سے عقیدت ہے آپ نے کہا بڑا اچھا موقع ہے میں صاحبزادے کے بغل میں کھلا ہوں گا والد کے پیچھے نماز پہا ہوں گا دونوں کے ساتھ ساتھ ایک جیسا عمل ہو جائے گا لیکن یہ روز نہیں ہو سکتا ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ والد صاحب نماز پہا رہے تھے اور بیٹے کو کوئی مجبوریان پڑھی اس نے کہا میں ہاؤسپیٹل جا رہا ہوں اب آپ کیا کریں گے والد کے پیچھے مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے یا بیٹے کے پیچھے پیچھے ہاؤسپیٹل جائیں گے دونوں نہیں ہو سکتا یا ادھر یا ادھر یہ نہیں کہ ہم دونوں کام کریں گے ایک کے پیچھے چلنا ہوگا یا رسول اللہ کی صیرت یا سیدہ کی صیرت کیا کریں امام نے فرمایا کہ سیدہ کی صیرت میرے لئے بہترین ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی صیرت بہترین ہے میں کیا کروں کس کے پیچھے چلوں کہا دیکھو اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر دو افراد ہوتی ہیں اب آئیے میں اپنی بات کو مکمل کر دوں جو اگلا جملہ ہے ابھی نہیں کہوں گا آپ نے اپنے وجود میں دیکھا ہے اللہ نے ماشاءاللہ سے آپ کو کتنی آنکھیں دی ہیں دو ایک وقت میں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں دو تین چار ایک کو اچھا ٹھیک ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آگ تو ایک ڈائریکشن میں ہے کان اپوزیٹ سائن میں ہے یا نہیں ہے ایک وقت میں کتنی آواز سنتے ہیں آپ اگر ایک وقت میں دو آواز سن سکتے ہوتے تو جب فون پہ بات کرنی ہو فون آ جائے تو ٹی وی کیوں میوٹ کر کے آواز سننے لگتے ہیں فون کے اوپر ایک سے آواز ٹی وی کی سنیے ایک سے موبائل کی سنیے کہ نہیں کان ڈائریکشن میں تو دو ہیں لیکن ایک وقت میں ایک ہی آواز اندر جائے گی اچھا ماشاءاللہ سے دات کتنے ہیں آپ کے ٹھرٹی سکس ماشاءاللہ میں تو خوش ہو گیا بھائی آپ کچھ زیادہ ہی عمر سے آگے نکل گئے کہ جتنی عمر ہوتی ہے انسان اس کے مطابق ہی تو انسان کو ہونا چاہیے دات ٹھرٹی ٹو بتیس دات ہیں اور عالم کیا ہے جب کسی موقع کے اوپر اچھی خسم کی نیاز تھی اسی نظر علی امام بارگاہ میں اور نیاز کے لیے بیٹھے تھے اور اچانک وہ جو بڑی قیمتی خسم کی اچھی گول بوٹی دکھائی دی تھی اور اسے لے کے موں میں رکھا تھا وہ اپنے ساتھ ایک ہڈی بھی لے آئی اور اب جو آپ کے دہن اثر میں وہ ہڈی کے ساتھ گول بوٹی پہنچی اور پتہ یہ چلا کہ وہ داتوں کے بیچ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے بتیس ہیں آپس میں باٹھ لیجئے دائیں طرف والا گوشت چبائے گا بائیں طرف والا ہڈی روکے گا ہوتا ہے ایسا نہیں چلیں گے تو سب رکیں گے تو وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ باٹھ لیا جائے کہ ادھر والے ادھر ادھر والے یہ نہیں ہو سکتا سولہ ادھر سولہ ادھر نہیں کہ بتیس کے بتیس یا ایک ساتھ چلیں گے یا ایک ساتھ رکیں گے کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیوں بتیس ہونے کے باوجود ایک کام کر رہے ہیں ایک جیسا کام ہے کہا جب ایک وجود کا حصہ ہوتے ہیں تو آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے اب آپ سمجھے قرآن نے کہا سیرت پیغمبر امام نے کہا سیرت سیدہ ہم سمجھے تھے دو افراد ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان افراد نہیں ہیں یہ ایک وجود کا حصہ ہے جو ان کی سیرت ہے بھئی ان کی سیرت ہے اب نہ کہنا کہ ان کے درمیان اختلاف ہے ہم ادھر عمل کریں یا ادھر عمل کریں یہ تو رسول کا ٹکڑا ہے اور میں اپنی بات کو مکمل کر دوں دیکھئے حقیقت یہ ہے کہ سیدہ روح پیغمبر ہیں سیدہ رسول اللہ کا ٹکڑا ہیں کیوں اگلا جملہ لِعَنَّكِ بِدْعَةٌ مِّنْهُ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول کا ٹکڑا ہیں پوری توجہ آخر مجمع تک آپ اللہ کے رسول کا ٹکڑا ہیں وَرُوحُهُ الَّذِي بَيْنَ جَمْبَئِ اور اللہ کے رسول کے بطن کی روح ہیں سیدہ روحِ پیغمبر ہیں گوھر فرمائے آپ نے سیدہ روحِ پیغمبر ہیں اور یہ حدیث میں بھی ہے فاطمہ وَبَزْعَةٌ مِّنِّي وَهُوَا قَلْبُ وَهِيَا قَلْبِي وَرُوحُ وَرُوحِي الَّذِي بَيْنَ جَمْبَئِيَّ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میرا دل ہے فاطمہ میرے وجود میں میری روح ہے یہ قولِ پیغمبر ہیں آپ سمجھے سیدہ روحِ پیغمبر ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی جسم بغیر روح کے اہمیت رکھتا ہے اہمیت تب ہے جب جسم میں روح ہے اگر بدن سے روح کو علاہدہ کر دیا جائے تو صرف بدن رہے گا اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی پھر اسے دفن کر دیا جاتا ہے کوئی اپنے بغل بٹھاتا بھی نہیں ہے اللہ نے اپنے حبیب کی روح سیدہ کو قرار دیا ہے اگر رسول اللہ کی اہمیت ہے تو اتنی ہی اہمیت روحِ پیغمبر کی بھی ہونی چاہیے روحِ پیغمبر ہیں ایک جملہ ارز کروں میں اسی غرر الحکم میں سرکار امیر المومن صاحبان ویلہ موجود ہیں ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سرکار امیر المومنی نے غرر الحکم بھی ایک جملہ فرمایا ہے اَلْمَوَدَّهِ اَعْتِلَا اس کے جملہ فرماتے ہیں اَلْمَوَدَّهِ تَلَاطُفُ الْقُلُوبِ فِي اَعْتِلَافِ الْأَرْوَاحِ یہ جو آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں وہ کس بنا پر ہوتی ہیں اس بنا پر نہیں کہ یہ دونوں اگل بگل بیٹھے ہوئے ہیں کب ہوتی ہیں فرمایا تب دوستی ہوتی ہے جب روحِ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہے اور فرمایا آپ نے میں اس کے مجھے اور قریب کر دوں آپ کو امیر المومنین کے خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اِنِّ اُحِبُك مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں فرمایا کذیب جھوٹ بولتا ہے تو مولا میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بولنا ہوں مولا فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے بتایا ہے کہ دوستیاں اور محبت دلوں سے اور روح کی بنا پر ہوتی ہیں میری روح تجھے قبول نہیں کر رہی ہے لہٰذا تو میرے چاہنے والا نہیں ہے اور وہی ہوا جنگ سفین میں یہی سب سے آگے آگے امیر المومنین کے خلاف جنگ کر رہا تھا غور فرمائے آپ نہیں اب آئیے میں رتیجے کی طرف آپ کو لے کے آ جاؤں دوستی کب ہوتی ہے جب روح اس کو قبول کر رہی ہو اور دوستی کو عربی زبان میں دوست کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں دوست کو عربی زبان میں فصیح لینگویج بھی اگر کہا جائے تو صحابی کہا جاتا ہے صحابی انسان تب بنتا ہے جب روح قبول کر لے یہ حدیث مولا ہے اب یہ نہ کہیے گا کہ کتنے اصحاب پیغمبر ہیں یہ دیکھو گے در سیدہ پر کتنے ہیں صلوات بیت محمد و آل محمد جب تک سیدہ قبول نہیں کریں گی تب تک کوئی صحابی نہیں بن سکتا صحابیت کا معیار جناب سیدہ کی ذات ہے کیوں؟ اس لیے کہ روح پیغمبر سیدہ ہیں اور شاید یہی وجہ ہے میں مسائب نہیں پڑھنا ہوں لیکن جملہ عرض کرنا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ جب آخری لمحات آئے ہیں اور سیدہ بار بار دروازے پہ جاتی ہیں واپس آتی ہیں رسول اللہ نے پوچھا بیٹا خیریت کیا ہو گیا کہ بابا کوئی دروازے پہ اجازت لے رہا ہے میں اس کو منع کر رہی ہوں کیا فرمایا رسول اللہ نے بیٹا یہ صرف تمہارے دروازے کا احترام ہے جو ملک الموت روح قبض کرنے آیا ہے وہ تم سے اجازت لے کے آ رہا ہے یہ روح پیغمبر سے ملک الموت اجازت لے رہا ہے یہ سیدہ کا رتبہ ہے اور اسی لیے جس کے دل میں جتنی محبت پیغمبر کے لیے ہے اتنی ہی محبت سیدہ کے لیے بھی ہونی چاہیے آپ کے بدن کو خدا نہ خاصہ کوئی تکلیف ہو جائے تو یہ تکلیف تب محسوس ہوتی ہے جب بدن میں روح ہوتی ہے اسی لیے زندگی میں اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ آپ کے کوئی چکوٹی بھی کاتے آپ کو درد ہوگا انجیکشن لگائے درد ہوگا لیکن اگر خدا نہ خاصہ یہ پہر کٹ کے رکھ دیا جائے وہاں کنارے رکھا ہوا ہے اب اس کے چکوٹی کاٹی ہے درد ہوگا انجیکشن لگائی ہے درد ہوگا کیوں کہ اس کے پاس روح نہیں ہے سارا احساس روح کی بنا پر ہوتا ہے اب آپ سمجھے کہ کیوں جملہ کہا تھا کہ جو سیدہ کو تکلیف پہنچائے وہ رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس لیے کہ رسول جسم ہے سیدہ روح ہے اور اسی لیے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بزعت منی من اغضبہا فقد اغضبنی جو سیدہ کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے اور عالم یہ ہے سیدہ کا رسول سے محبت کا اتنی خدمت کی ہے کائنات کی واحد اور اکلوتی بیٹی ہیں اتنی خدمت سیدہ نے اپنے بابا کی کی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا درجہ دیا یہ روح پیغمبر ہے جس کا احترام کر رہے ہیں رسول اور یہی نہیں بلکہ روایت موجود ہے در منصور سیوتی میں جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے کہ رسالت ماب آئے تطہیر کے نازل ہونے کے بعد مسلسل در سیدہ پہ آتے تھے سلام کرتے تھے آئے تطہیر پڑھتے تھے بیٹی کے دروازے کے اوپر اتنا کوئی والد نہیں آتا یہ رسالت ماب ہیں جو اپنی بیٹی سے محبت کی بنا پہ بار بار دروازے پہ آ رہی ہیں اور پھر آپ قیفیت تو دیکھئے سفر پہ جائیں گے تو سب کو خداحافظ کریں گے جتنی ازواج ہیں سب کو خداحافظ کریں گے جتنے اصحاب مدینہ میں رہ جانے والے ہیں سب کو خداحافظ کریں گے لیکن جب سیدہ کو خداحافظ کہنا ہو تو سب سے آخر میں سیدہ کو خداحافظ کہتے تھے اور جب واپس مدینہ اے طیبہ آ رہے ہیں تو سب سے پہلے فاطمہ کو سلام کرنے آ رہے ہیں کیوں؟ تاکہ جدائی کی مدت سب سے کم ہو تو فاطمہ سے ہو کیا ہے؟ رسالت ماں کی محبت اپنی بیٹی کے لیے آپ نے غور فرمایا جس رسول نے اپنی بیٹی سے اتنی محبت کا اظہار کیا کیا اس بیٹی کا احترام اس امت کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں اکثر یہ بات سوچتا تھا بزیشتہ سال بھی میں نے اشارتاً یہ بات کہی تھی کہ میں اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ آخر جناب سیدہ جو اس کائنات کی مالک ہیں ذرے ذرے پر سیدہ کا اختیار ہے اس سیدہ کو کیا ضرورت تھی کہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار جائیں؟ کیا ضرورت تھی؟ کونسی کمی تھی؟ جس کے پاس کروڑ کی پرپرٹی ہوتی ہے وہ سڑک پہ گر جانے والے دس بیس روپے کی پرواہ نہیں کرتا کائنات پہ اللہ نے اختیار دیا ہے سیدہ کو باغ فدق کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن ہاں سیدہ باغ فدق لینے صرف ایک وجہ سے گئی تھی تاکہ رہتی دنیا تک بیٹیوں کو ان کا حق دیا جائے اس حق کی پاسبانی کے لیے سیدہ دربار میں گئی ہے اور آپ سنیں گے یہی سیدہ کا مطالبہ ہے جو نجانے کتنوں کو دین اسلام کی طرف لے کے آتا ہے سیدہ باغ فدق کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے یہ دنیا والوں کے ذہنوں کو ججوڑ رہی ہیں کہ آؤ دیکھو رسول کی بیٹی کتنی مسلوم ہے کہ بعد پیغمبر وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار تک جا رہی ہے میں نے یہ واقعہ بزرگ عالم دین سے سنا قم میں ہمارے دوستوں میں بھی تھے یہ لندن میں مقیم ہیں ایک اچھے خطیب بھی ہیں اور آپ کے سرزمین ہندوستان پہ بھی ابھی بامبے بھی کچھ عرصے پہلے آ کے وہ تقریریں کر چکے ہیں مولانا سید علی رزوی صاحب پڑے اچھے خطیب ہمارے قم کے ساتھیوں میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا اور حقیقت یہ ہے کہ جناب سیدہ کا اپنے حق کا مطالبہ کرنا آج بھی انسانی ذہنوں کو بیدار کر رہا ہے انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا کہ اسی سرزمین پاکستان پر کسی جگہ پر مجلس منعقد ہو رہی تھی اور اس مجلس میں جناب سیدہ کے مسائب خطیب بیان کر رہا تھا دوران بیان اس نے یہ بات بھی پڑھی کہ جناب سیدہ اپنے حق لینے کے لیے دربار میں گئی اور اسی دوران وہاں سے وہ وڈیرہ گزر رہا تھا وڈیرہ وہ افراد ہوتی ہیں کہ جو دولت مند سمجھے جاتے ہیں جو زمیندار کے طور پر متعدد زمینوں کے مالک سمجھے جاتی ہیں اچھا ان کے پاس افراد بھی ہوتے ہیں فورس بھی ہوتی ہے سیکیورٹی بھی ہوتی ہے وہ سارے اپنے گن مین لے کے اندر آ گیا اور خطیب سے کہا کہ ایسی بات آپ کیوں پڑھتے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس خطیب نے کہا میں نے جو بات پڑھی ہو ریالیٹی ہے حقیقت ہے بلکل ایکچول واقعہ ہے کہ میرے یہ گن مین آپ سب کو یہاں پر روکیں گے میں جا کے اپنے عالم سے پوچھ کی آؤں گا اگر انہوں نے نہ کہہ دیا تو آج تم شیعوں کی خیر نہیں ہے گیا اپنے عالم کے پاس گیا اس نے دریافت کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا رسول کی بیٹی حق کا مطالبہ کرنے کے لیے دربار میں کہی تھی اس نے کہا بھئی دیکھو یہ واقعہ تاریخ میں ہوا اس سے تمہاری کیا بحث ہے کہ نہیں آپ بتائیے یس یا نو کہ ہاں واقعہ تو تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا جس موقع کے اوپر رسول کی بیٹی نے مطالبہ کیا انہیں ان کا حق دیا گیا اس عالم نے پھر بات کو گھمانا چاہا کہ دیکھو یہ واقعہ تاریخ میں ہوا ہے ثابت نہیں ہے کہ سیدہ کا حق تھا نہیں کہ یہ نہیں میں پوچھ رہا ہوں میں بس اتنا پوچھ رہا ہوں کہ زہرہ کو ان کا حق ملا یا نہیں ملا کہ نہیں نہیں دیا گیا وہ واپس آیا واپس آنے کے بعد اس خطیب سے کہتا ہے کہ تم نے جو پڑھا تھا وہ صحیح پڑھا تھا آج میں اس مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں دین سیدہ کو اختیار کر رہا ہوں جس امت نے رسول کی بیٹی کے ساتھ انصاف نہ کیا اس امت کا کیا بھروسہ آپ نے غور فرمایا صرف رسول کی بیٹی کا مطالبہ حق کر لینا انسانوں کو دین اسلام تک لے کے آتا ہے کھینچ کے لاتا ہے میں ظاہرے کہ آج شب شہادت ہے اس سے زیادہ مجلس نہیں پڑھوں گا آج مسائب زیادہ پڑھنے ہیں آپ کو زیادہ گریہ کرنا ہے اور کل کی مجلس میں بھی آپ شرکت کریں گے مسائب مکمل کر پڑھنے ہیں لیکن آج میں چاہوں گا کہ اپنے دلوں کو آپ سرزمین مدینہ کی طرف روانہ کریں اس مطالبہ حق کے لیے سیدہ جس موقع پر دربار میں آئی ہیں مقاتل کی لفظیں ہیں کہ سیدہ کو یہ بنی حاشم کی خواتین گھیرے ہوئے تھیں سیدہ ان کے ساتھ جس موقع کے اوپر مسجد کی طرف آ رہی تھی سن سکیں گے جملہ پہلے میں ارز کروں کہ سیدہ کی عمر کتنی ہے رسول جس موقع کے اوپر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سیدہ کی کل عمر اٹھارہ سال کی تھی ہمارے گھروں میں بھی اٹھارہ سال کی بیٹیاں موجود ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اٹھارہ سال کی بیٹی جب سڑک کے اوپر روڈ کے اوپر نکلے کسی کا سہارہ لے کے نکلے عزداروں رسول کی بیٹی اتنی زیادہ مظلومہ ہے بنی حاشم کی خواتین کا سہارہ لے کے سیدہ آج دربار میں آ رہی ہے ایک جملہ کہتا چلو عزداروں آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں آپ گریہ کر رہے ہیں آپ ماتم کر رہے ہیں ایک جملہ کہتا چلو سیدہ آپ نے سہارہ لیا ان خواتین کے ساتھ آپ آ رہی ہیں آپ کے لیے سہارے کے لیے خواتین موجود ہیں لیکن سیدہ آپ کے ہاتھ تو بندے ہوئے نہیں ہے آپ کی گردن میں ریسمانے سن تو نہیں ہے آپ کے پہروں میں سنجیر تو نہیں ہے لیکن آئے زینب گبرہ اب جو شام کے دربار میں آ رہی ہے عزداروں سیدہ کے گلے میں بھی ریسمانے ظلم آئے زینب کے سنجیریں بدی ہوئی آئے آزداروں سیدہ دربار میں آئی ہے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی ہے لیکن عجیب جملہ ملتا ہے سیدہ گئی تو تھی اب جب واپس پلتی ہے سیدہ کے چلنے کا انداز یہ تھا پتا چل رہا تھا سیدہ پہ مسئیبتوں کے پاہ ڈھوٹ گئے اب جو زیرا گھر میں واپس پلتی زینب لپٹ گئی اممہ زینب کے لیے بڑا سخت تھا اممہ آپ کو آپ کا حق نہ ملا زینب نے بچوں کو سہارا دیا لیکن عزاداروں سنو گے سیدہ جس موقع کے پر دربار گئی ہے دربار سے واپس پلتی ہے عزاداروں انسان جب پہلے سے زخمی ہوتا ہے اور مشکلات کے پہاڑ ٹھوٹ پڑے زخمہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں لیکن سیدہ نے ایک جملہ نہ کہا اے زینب اے میری پس لیا ٹھوٹی آئے سیدہ نے کسی سے نہ بتایا سیدہ نے کسی سے ذکر نہ کیا سیدہ پہ نجانے کتنے مسائب ٹھوٹ گئے سیدہ نے کبھی ذکر نہ کیا ہائے امیر المومنین سے بھی نہ بتایا یہ آصبہ کی روایت ہے زہرہ کا یہ عالم تھا کہ کبھی غش کے عالم میں آتی تھی کبھی غش سے افاقہ ہو جاتا تھا ہم سب دیرے دیرے مایوس ہوتے جا رہے تھے ایک دن عالم یہ تھا عزدہ داروں سنو گے سیدہ کی کل شہادت کا دن ہے وہ شہادت کا موقع سیدہ نے جو آخری رات گزاری ہے میری آواز میری ماں بھی سن رہی ہے میری پہنے بھی سن رہی ہے میری بچیاں بھی سن رہی ہے سنیں وہ جو آخری رات زہرہ نے گزاری ہے آسمہ کی روایت موجود ہے زہرہ کا عالم یہ تھا کہ کبھی دہنی کروچ کبھی پا ہی کروچ زہرہ کو سکون نہیں مل رہا تھا رسول کی بیٹی رات پر کروچوں پہ گزاری ہے آسمہ کہتی ہے میں نے امیر البومنین کو بلایا اے آقا مجھے نہیں لگتا کہ رسول کی بیٹی اب اور زندہ رہے گی سنو گے عزدہ داروں سیدہ کے پاس امیر البومنین آئے سیدہ کے لیے اپنے دونوں سانوں پہلا ہے سیدہ کا سر اپنے سانوں پہ رکھا آوازیں نہ شروع کیا اے بنت رسول علی آیا ہے اے رسول کی بیٹی علی آیا ہے سیدہ تو خلصے فاقہ نہیں ہو رہا ہے اچانک آواز دیا اے حسنین کی ماں بچوں کا نام سنا سیدہ نے آکے گولی علی کے چہرے پہ نظر پڑی سن سکو گے عزدہ داروں علی کی تنہائی کی شب ہے امیر المومنین سیدہ سے جدا ہو رہے ہیں سیدہ نے علی کے چہرے کو دیکھا آقا زہرہ دنیا سے جا رہی ہے اور یہ کہتے کہتے جملہ فرماتی ہے اے علی زہرہ کچھ وسیعتیں کر رہی ہے وسیعتوں پر عمل کریں گے اے زہرہ اپنی وسیعتیں بتاؤ فرماتی ہے اے علی اپنے ہاتھوں سے غسل دینا اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا سنو گے عزدہ داروں فرماتی مجھے رات میں جفن کرنا میرے تشمنوں کو میری قبر پہ نانے دینا اور اس کے بعد جملہ فرماتی ہے اے علی میری قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا اور اس کے بعد جملہ ہے اے علی اگر میرے بعد کہیں اور شادی کرنا تو ایک رات میرے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ گزارنا ہاں سیدہ نے وسیعتیں کر دی سیدہ آخری جملہ کہتی ہے اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہہ دینا ہاں اولاد زہرہ کا حق ہے کہ وہ سیدہ کے لیے فرش عذا بچھائے سیدہ کا تابوت اٹھائے سیدہ پہ گریہ کرے سب کا حق ہے لیکن اولاد کا زیادہ حق ہے ہاں آزادارو سیدہ نے پوری رات بڑی بیچہری میں گزاری ہے صبح نمودار ہوئی مقتل کی لفظیں ہیں سیدہ نے اپنے گھر کا نجانے بدن کی قوت کو جمع کر کے کس طرح سے سارا کام خود انجام دیا بس آزادارو آخری جملہ مسائے مکمل کر رہا ہوں سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اپنے آٹھوں سے کپڑے ساف کیے اور پھر سیدہ جملہ کہتی ہے اے آسمان میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں میرے بیٹے آسنوں زہرائے پہلے انہیں کھانا گلا دینا زہرہ یہ برداد نہیں کر سکتی کہ بچے بھوکے رہ جائے اے زہرہ زہرہ کربلا میں آ جائیے اثرِ آجور چھوٹے چھوٹے بچے تین دن کے بھوکے تین دن کے پیاسے کون ہے جو انہیں بچوں کی غزہ کا احتفاظ ہے تابوت مبارک کے لئے آئیے ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین